پاکستان میں زرائے عامد و رفت زمانہ قدیم میں جبکہ زرائے عامد و رفت اس قدر ترقی آفتہ نہیں تھے تو انسان گھوڑوں خچروں یا انٹوں پر سفر کیا کرتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان زرائے میں ترقی اور تبدیلی ہوتی چلی گئی اور آج انسان کے پاس ہوائی جہاز، بحری جہاز، ریل گاڑی اور موٹر اپنی تمام تر سہولیات اور جدتوں کے ساتھ موجود ہیں ان زرائے عامد و رفت نے نہ صرف فاصلوں کو سمیٹ لیا ہے بلکہ اس مادی دور کی سب سے قیمتی مطا وقت کو بھی بچا لیا ہے جہاں تک پاکستان میں زرائے عامد و رفت کی موجودہ حالت کا ذکر ہے وہ نہ تو ترقی آفتہ ہیں اور نہ ہی تسلی بخش آزادی کی نفسدی گزر جانے کے باوجود ہمارے دہات، قصبے اور کہیں شہر اچھی سڑکوں سے محروم ہیں جس کے باعث ان علاقوں کی ترقی اور عوام کی بہتری کا خواب قصہ پارینہ بن چکا ہے آبادی میں تیز رفتار اضافے اور عوامی ضروریات سے قطع نظر ریل گاڑیوں کی تعداد میں نہ تو خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی ان کی بہتری کی طرف توجہ دی گئی ہے شہروں کے اندر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کی حالت بھی ناگفتہ باہ ہے جس کے باعث سڑکوں پر عوام کا جم غفیر نظر آتا ہے ہمارے ذرائع عامد و رفت قدیم و جدید کا ایسا مزاہکہ خیز نقشہ پیش کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس سمت میں ترقی کر رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو ترقی کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ شہر کی مصروف ترین شہرہ کا کسی بلند جگہ سے نظارہ کریں تو آپ کو کئی قسم کا ٹرافک نظر آئے گا لینڈ کروزر، شاندار ہونڈا سیوک، آلہ اور امپورٹڈ ٹویوٹا پھر بتدریج نظر ادھر ادھر دوڑائیے تو ساتھی رکشا، ٹیکسی، موٹسائیکل، بسیں، ویگنیں ریڑے، تانگیں، گدھا گاڑیاں، سائیکل، لوڈر، ٹرک، مینی، وین سامان، ڈھونے کے لیے ہاتھ سے چلانے والی ریڑیاں اور چنگچی وغیرہ وغیرہ گویا ہر وہ چیز جو دو پئیوں پر چل سکتی ہو ہمارے ذرائع عام درفت میں شمار ہوتی ہے شہر کے اندر سفر کرنے کے بعد اگر آپ شہر سے باہر نکل جائیں اور آپ کو جی ٹی روڈ پر شفر کرنے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں، سواریوں اور مسافروں تینوں کی حالت خراب ہے ہمارے لوگ تو ٹریکٹر پر سوار ہو کر ہستے کھیلتے شیخ و پورا سے سیالکوٹ چلے جاتے ہیں عیدیں اور تیواروں کے موقعوں پر بسوں کی چھتوں، ویگنوں کی دروازوں اور ٹرینوں کی چھتوں سے لٹک کر گھر پہنچنا پسند کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ مسافر خود چل کر پہنچیں یا لوگوں کے کندوں پر سوار ہو کر پہنچیں مگر بس ٹرائیور اور کنڈیکٹر اس قسم کی جذباتی سواریوں کو حادثے جانے نہیں دیتے اس تمام صورتحال کو سمجھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ہمارے ذرائع عام درفت اس وقت تک ترقی نہیں کریں گے جب تک ہم خود اپنی حالت درست نہیں کر لیتے سرکاری ذرائع مثلاً ریلوں بسوں اور ہوائی جہازوں کی اپنی حالت وہی ہے جو سرکار کی ہے جبکہ انفرادی اور ذاتی ذرائع کی حالت بھی وہی ہے جو اس سواری کے مالک کی اپنی ہے ایک منتشر معاشرے کے منتشر افراد جموت کا شکار ہیں اور کسی بھی سمت بہتری یا ترقی نظر نہیں آ رہی یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ کسی ملک کی معاشی ترقی میں سڑکیں ریلیں اور دیگر ذرائع عام درفت ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں تاکہ شہروں کے درمیان کا فاصلہ کم ہو سکے عوام کو بہتر اور دیگر میاری سفر سہولتیں محسر ہوں کارخانوں کا تیار کردہ مال اور کھیتوں سے انار جلد جلد منڈیوں میں پہنچایا جا سکے جنگ سیلا با کسی اور خطرے کی صورت میں ہر طرح کی امداد بہ آسانی اور بروقت پہنچائی جا سکے ضرورت اس امر کی ہے کہ ذرائع عام درفت کو زیادہ جدید ترقی آفتہ اور محفوظ بنایا جائے اور ملک کے اندر سڑکوں کا ایسا جال بچھایا جائے جس کی بدولت تمام دہی علاقوں کا شہروں سے رابطہ ہو سکے اس طرح شہروں میں ہونے والے ترقی کا رخ دہاتوں کی طرف بھی ہو جائے گا اور یوں دہاتی علاقے اور قضبے بھی موجودہ دور کی ترقی سے مستفید ہو سکیں گے اس کے علاوہ شہروں کا آپس میں تجارتی اور کاروباری رابطہ بھی بڑھے گا اور ملازمت پیشہ افراد طالب علم اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کو شہروں کے اندر اور باہر سفر کے لیے بھی دشواری پیش نہیں آئے گی